نہیں ہوتے ہم نے جو گری لسٹ کا کرنا ہے جس کے لیے لیجسلیشن کرنی پڑے گی جو حکومت جس پہ کام کر رہی ہے جس کے اوپر سارے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے امینڈمنٹ کی ہے انٹی ٹیلیریزم ایکٹ کے اندر آرڈیننس کے تھو اگر آپ نے وہ لیجسلیشن نہیں کی تو بہت مسئلہ پڑے گا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اور اس کے اوپر اور وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ وہ کوئی ڈپلومیٹس آپ بات کر کے دیکھ رہے ہیں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ لیجسلیشن ہو جائے گا باقی ہے ہم نے خود اپنے جو اکلیاس کے کریڈیبلیٹی جو خراب کی ہے ہم نے خود اپنی چیزوں سے کی ہے ہم اپنے لوگ تک کا تو اطلاق نہیں کر سکتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے دنیا نے جو ہے ہمیں نشانہ بنایا ہے اور بھارت اور امریکہ کی جو ہے وہ کنسپیرسی ہے نہیں وہ تو بچپن سے سنتے ہیں ہم اپنی کتائیوں پر اسی طرح سے نظرانداد کرتے ہیں اور پھر اس کا الزام ڈالتے ہیں کہ جی بیرونی مداخلت تھی سازش تھی وہ یہودی وہ کیا ہوتا ہے کہ یہود و نسا کیا یہود و نسا رہا پھر اس کی کونسپیرسی اور یہ چورن جو ہے نا سوسائٹی میں بکتا ہے آپ کسی سے جا کے بات کریں نا کہ یار یہ ہماری کتائی ہے وہ آپ کو شک کی نگاست دیکھے گا کہ یہ بھی شاید باہر کا ایجنٹ ہے شک چورن بکتا ہو بٹ ریاست سے تو بہتر کی امید کرنی چاہیے نا کہ وہ اس قسم کی سوسائٹی ہے اسی طرح کی ریاست ریاست ہے نا سوسائٹی ہے کہ ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے بکوز یہ ایف ایٹی ایف کا مسئلہ بہت سیریس ہے اور یہ یہاں رکے گا نہیں یہ ہمارے نائشہ سیکیورٹی کا بھی معاملہ ہے یا تو آپ تیہ کر لیں کہ ہم جو ہیں روگ نیشن ہیں آپ ڈیکلائر کر دیں کہ ہم روگ نیشن ہیں ہم کوئی بین الاقوامی لاؤس کو نہیں مانتے نہ ہی اپنے لوگ کو مانتے ہیں نہ باہر کے لوگ کو مانتے ہیں ہم کسی قسم کبھی اوم نہیں مانتے ہمیں اپنی مرضی مسلط کرنے کی اجازت دی جائے لیکن اگر ہمیں اپنی مرضی مسلط کرنے کی بھی اجازت دی جائے تو معاملات تو پھر بھی وہ ہم پہ رہیں گے مرضی مسلط کرنے سے کبھی مسائل حل ہوئے ہیں مجھے بتائیں مرضی کس چیز پر مسلط کرنے ہیں ہم قانون نہیں مانتے ہم جو لوگ ہیں قانون نہیں مانتے تو اس کا مطلب اپنی مرضی مسلط کرنا جاتے ہیں اسی کا خامیادہ بگت رہے ہیں پھر وہی میں نے کہا نا ہے کہ مرضی مسلط کرنے سے بھی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں اپنی ریجسلیشن کو بہتر کرنا ہے مرضی مسلط نہیں کرنی ایم ایم ایل کے کیس میں تو ہمارے لاؤز کو سٹرنٹھن کرنے کی ضرورت ہے نہیں مجھے سمجھنی بھی نہیں ہے اور لوپولز کو کلوز کرنا ہے یہ مرضی میں کیا کروں ایم ایم ایل نے جو مرضی کرنی ہے وہ تو ہم نہیں اس کو مسلط کرنے دے سکتے ہم یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم قانون کو پسند نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں کہ ہم قانون کو پسند نہیں کرتے تو کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اپنی مرضی مسلط کر دی جائے میں تو اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں لیجسلیشن کرنی چاہیے اور اس لیجسلیشن سے اور لوپ ہولز کو کلوز کرنا چاہیے اور پھر ہم ایم ایم ایسے عزائی صاحب پولیٹیکل ویل کا بھی مسئلہ ہے بہت پہلے بیسک چیزیں میں تو اس پہ آتا ہوں اس میں آپ کے قانون کی کمی اس ملک میں نہیں ہے ایک مثال بتا چھوڑ دیئے کہ اس میں لوپ ہول نکل آیا لیکن ایک بات بتائیے آپ نے خود قانون پاس کیا کہ ملیٹنٹ آرگنائشن کسی اور نام سے کام نہیں کر سکتے یہ بھی آپی کا قانون ہے اس کے ساتھ آپ کا قانون یہ بھی ہے جو ابھی ریسنٹ آیا ہے کہ جو ہے کوئی جو اس کے عددار بھی ہیں وہ اس کی دوسرے نام سے پارٹی نہیں بنا سکتے اس سب آپ کے قوانین موجود ہیں جی جی وہی تو میں زائد صاحب کہہ رہی ہوں کہ ہمیں فوکس ریجسلیشن بھی کرنا چاہیے اور اس کی پولیٹیکل ویل کی ضرورت ہے اس پہلی جو جماعت ہے اصل جماعت ہے اس کے عددار نہیں ہے لیکن میں اس نئی جماعت کا عددار ہوئے تو میرا تعلق ان کے ساتھ ہے لیکن میں ان کا عددار نہیں ہوں پھر کیسے جوئی نہیں لیکن پھر بات یہ آتی ہے کہ جو اب اب ایک تو خود ہم پروب بھی دیتے ہیں ہم تو اتنے سادہ ہیں یا بیقوب بھی کہہ لیں کہ بینر پھر اگر نہیں بھی ہے تو بینر لگا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا قائد ہے آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں آپ کو پھر آپ جیسے کیسے بات کرتے ہیں پاس ہوئی ہے سچویشن کے جس میں آپ کہہ سکیں کہ بھی جا کے آپ این او سی لینے بزارت داخلہ سے یہ اسی صورت میں ہوگا نا کہ وہ جو امریکہ کی وجہ سے کہ امریکہ میں ان کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے کسی اور کو تو میں خیال وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے لیکن ایک دفعہ جب بزارت داخلہ نے اعلان کر دیا تھا کہ ان کو نہ دیا جائے پھر الیکشن کمیشن تو اس میں کہے گا کہ آپ سے این او سی لائیں جا کے اس طرح سے نہیں معلوم کیا لیکن ان کو نوٹیفائی کیا تھا یہ انٹریئر منسٹری نے ایک تو یہ بات ہوئی دوسری بات اور آتی ہے کہ دیکھیں یہ ایک عجیب سا ہمارا مزاق بن گیا ہے کہ ٹھیک ہے منسٹریمنگ ہونی چاہیے قیدے کے لیاسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ ہوتی ہے لیکن ہر جگہ جو ہوتی ہے وہاں پہ کچھ اصول اور کوئی قانون کی تحت ہوتی ہے یہاں پہ اچانک جو ہے اچانک ایک دن جبکہ نیشنل اسملی کی ہنڈرن ٹونٹی سیٹ کی جب الیکشن ہو رہے تھے تو معلوم ہی ہوا کوئی ایک ملی پاکستان پارٹی بھی وجود میں آ گئی ہے اب چلیں اب دیکھیں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں جب آپ یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں یا وائلنس میں نہیں تھے یا سٹیٹ کے خلاف لڑائی میں نہیں لڑ رہے تھے یا ان کا کسی جو ہے یو این کے یا اور انٹرنیشنل اس میں نام نہیں ہے ٹرئرس اس میں تو ٹھیک ہے پھر اس کی مطالق آپ سوچ سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ نے ملی پارٹی کا دیکھا تھا بینیفیسٹو تو ایسا رکھتا تھا اس سے زیادہ جو ہے موڈریٹ پارٹی پاکستان میں پیدا نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ موقع دے دینا ہو سکتا ہے موڈریٹ ہوئی ہے نہیں دینا موقع بات بری پوری سن لیں کہ انہوں نے خود اپنی جو تردید کر دیا جب انہوں نے ساتھ ساتھ بینے لگائے ہوئے تھے حافظ سعید صاحب کے کہ ہم ان کے ہدایت پر عمل کریں گے تو باقی جو موڈریشن تھی وہ تو ہوا میں اڑ گئی بھئی این اے ون ٹوینٹی کے اندر سارے آفیسز کا افتتاح حافظ سعید صاحب نے کیا تھا یہ خبر چپی تھی باقاعدہ مسئلہ تو وہی ہے نا سر دیکھیں کہ آپ نے ایک پارٹی بنا لی مین سٹریمنگ کرنے یہ کر رہے ہیں اس کی بٹ اس کے اندر دو مسئلے ایک تو زائد صاحب یہ ہے کہ وہی کے لاؤ آپ نے چینج نہیں کیا لوپولز وہی کے وہی ہیں اب ای سی پی اور جو الیکشن کمیشن کا جو الیکشن کا ایکٹ ہے ہمارا اس میں ایسی کوئی پروویجن نہیں ہے کہ آپ کو این او سی لینا ہے انٹیریر منسٹری سے سو ایونچولی کہیں نہ کہیں کوٹ سے پھر آرڈر آ جائے گا یہ جا کے لے آئیں گے جس سے کہیں گے کہ یہ نہیں ہے پروویجن ایسی اور نہ اس انٹیریر منسٹری کے این او سی کے بغیر یہ پارٹی ریجسٹر ہونا ناممکن ہے وہ ان کو مل جائے گی ریجسٹریشن تو لاؤ کیوں نہیں چینج کرتے ہیں سب سے پہلا ایشو دی ہے کہ آپ لاؤ چینج کریں ایک لاؤ بھی ہے ایک لاؤ بھی ہے موجود جو اس کا اطلاق کرنا چاہیے اس میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قوانین کے تحت کوئی تنظیم جس پر پابندی لگیوی ہے وہ کسی اور نام سے کام نہیں کر رہی ہے اب اب تو ایک اور بھی اس میں ترمیم آگئی ہے جو اشخاص اس کے عددار تھے وہ بھی آگے کوئی پارٹی بنائیں گے تو اس پر یہ اجارت نہیں دیا گی اور آپ ٹائمنگ دیکھیں نا کہ یہ کورٹ کیس چل رہا ہے کل ہی خبر آئی ہے امریکہ سے کہ انہوں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ یہ ایل ای ٹی کی افیلیئٹ ہے اچھا ساتھ میں امریکہ سے امباسیڈر ویلز is already in the country وہ ٹرپ چل رہا ہے آگے اے پی جی کا اسی مہینے وزٹ ہونا ہے ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے وہ اسی ایشو پہ ہے مطلب کہ یہ کیا ہم کر رہے ہیں کہ وہ ان کی ہم پارٹی ریجسٹر کر لیں گے اس وقت جب یہ سارے مسائل چل رہے ہیں اور گریلسٹ کی ہمیں مسئبت پڑی ہوئی ہے اس پہ اتراز نہیں ہونا چاہیے یہ این اے ون ٹوئنٹی کا جو الیکشن ہوا تھا بائی الیکشن ہوا تھا اس میں جب الیکشن ختم ہو گئے تو بقاعدہ پی ٹی ای نے شکریہ ادا کیا تھا ملی مسلم لیگ کا کہ آپ کے ہوتے ہوئے جہاں جہاں ہمارے دفاتر تھے جہاں جہاں ہمارے کیمپ لگے ہوئے تھے ساتھ ساتھ وہ بڑا عجیب جیسے ڈیزائن نہیں ہوتا کہ وہ ساتھ ساتھ کیمپ لگے ہوئے تھے وہ کہتا ہے ہی وجہ سے جو مسلم لیگ کے گھنڈے تھے نا وہ ہماری طرف آ نہیں سکے آپ کی وعہ سے آپ ہمارے لیے پروٹیکٹیو ایک شیلڈ بن چکے ہوئے تھے اپورچنیزم اسی کو کہتے ہیں ہاں آئے گئے قتل و غارب گری ہوتی تھی اب اس کا نام ناتا بابا جی یا ناتا استاد جی رکھ دیا گیا ہے کیونکہ بابا جی ان کے فالور جو ہیں ان کو بابا جی کہتے ہیں اور ان کے شاگرد ان کو استاد جی کہتے ہیں زیادہ سہین صاحب کیا کوشش ہوگی جس کی ہم امید کرتے ہیں کیونکہ جس چیز کے ہم امید کرتے ہیں وہ اس کی کوشش ہی نہیں ہوتی دیکھیں بہت ساری چیزیں صاف ہو گئے ہیں جو آپ نے ان کے پس منظر دیا ہے کہ کس گاؤں سے آئے ہیں اور قاتلان جہاں آپ سے اس کا نام بھی بتا دیا تو پھر وہی بات آتی ہے کہ ان کی تربیت بھی شاید اسی طرح سے ہوئی ہے اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں اشتہاری یہ بعض جو ہیں ایسے لوگ ہیں جہاں پہ جن کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ہے حکومت کی آج کی پہلے کی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی ان پہ کئی مقدمات تھیں اور اس سے زیادہ سنگین الزامات بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے جو شیڈیول فور کا کہلاتا ہے اس میں اس میں بھی ان کا نام شامل ہے اس کے باوجود بھی وہ دندناتے پھرتے ہیں اور اس پہ دیکھیں کہ زائدہ سان صاحب اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ تو خادم حسین ریزوی دندناتے پھرتے ہیں ملک اس حق تو فور شیڈیول میں ہونے کے باوجود عمرہ کراتا تھا حج کراتا تھا بلکل صحیح ہے آپ کو بتا ہے یہ شیڈیول فور کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے جانا ہے اس اچو اور ڈی پیو کو بتا کے جانا ہے کہ میں نے کس کے پاس جانا ہے کتنے عرصے کے لیے آنے اور کب واپس آنگا تو یاد تو تیہ کرنے کے قانون کی جو بات آتی ہے وہ صرف چند لوگوں پر اطلاق ہوتا ہے اور باقی لوگ ان کے قانون سے مبرہ ہیں چونکہ ان کا ایک مذہبی سٹانس بھی ہے اور لوگ شاید اس کو حکومت بھی خوف کھاتی ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ خادم حسین ریزوی صاحب کو جو تقویت ملی ہے وہ اسلام آباد کے دھرنے کے بعد ملی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور حکومت کو اور ریاست کو جو ہے وہ گھٹنوں کے بل لے کے آ سکتے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ اشتہاری ہیں اب اشتہاری جو ہے اگر داتا دروار میں بیٹھا ہوا ہے تو اشتہاری کس طرح سے ہے یہی تو مسئلہ ہے نا کہ جب وہ شروع ہوتا ہے ایشو تب ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے اور اس کے بعد جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر ہم ڈامیج کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اب صاحب جب آ کے بیٹھے تھے اسلام آباد وہ کس طرح وہاں پہنچے یہ صاحب جو بیٹھے تھے آ کے آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو مخالف ہے نا ان کے بارے میں بھی ایک ٹی وی شو میں یعنی انہیں کہا تھا کہ وہ جو صاحب بیٹھے ہیں میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پروٹیسٹرز آ رہے ہیں تو روکنا تو اس وقت چاہیے نا ان کو وہ آ کے بیٹھ گئے اچھا پھر وہ بیٹھے رہے پھر نگوسییشنز ہوتی رہی اس کے بعد ان کے اوپر آپریشن کر دیا گیا جو بہت بری طرح پلانڈ تھا ہاف ہارٹڈ تھا کورٹ کے آرڈرز کے نیچے تھا اس کے بعد ملک کے اندر آپ نے کہا حالات خراب ہو گئے اور پینک کے اندر آپ نے ان سے نہ صرف نگوسییٹ کیا بگر اگریمنٹ سائیڈ کر لی اب وہ کہتے ہیں کہ جی اگریمنٹ میں یہ تیہ ہوا تھا کہ کیسز آپ ویڈڑو کریں گے اب آپ ان کیسز کو کیسے آگے چلا سکتے ہیں اور آج خبر جو آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ابھی بھی حکومت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دن کا نوٹس ہم دے رہے ہیں یہ جو داتہ دربار کا دھرنا ہے اور آپ ان کیسز کو واپس کریں اب ایک طرف وہ اشتہاری ہے دوسری طرف ہم اسے نگوسییٹ کر رہے ہیں اشتہاری ڈیکلیئر ہوا ہے وہ ایک وارننگ دیتا پھر رہا ہے تو مطلب کے یہ سیچوئیشن ہے کہ آپ نگوسییٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اور آپ ان کے ساتھ جب انگریمنٹ سائن کر رہے ہیں تو اس کے بعد کورٹ کیسز کس طرح آپ چلائیں گے جب ان کو یہ حساس ہو جائے کہ ان کو آنے جانے کا ایک ہزار روپے بھی ملے گا جب بھی ہے ایک ہزار تھا پانچ ہزار تھا ایک ہزار روپے نہیں نہیں اس میں یہ تھا تین سو روپے جو ان کے چاہنے والے تھے فی بندہ تین سو روپے کٹھا کیا تھا اور ایک کروڑ روپے کٹھا ہوا تھا چلنے سے پہلے اگر اگر تین سو کو کلکولیٹ کریں کہ کتنے بندے ہوں گے تو تیتیس ہزار بندہ بنتا ہے یعنی کہ تیتیس ہزار بندہ ان کو چندہ ڈونیشن دے چکے ہوئے تھے اس چندے کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو یہاں پہ کچھ لوگوں نے دیا تھا یہاں سے ان کو روانہ کیا جا رہا تھا اچھا وساطت کنندہ کیا ہوتا ہے اس ایگریمنٹ میں ایک لفظ تھا وساطت کنندہ میں نے پہلی دفعہ وہ لفظ پڑھا تھا میں خیال ایک اردو کی ڈکشنری دیکھنی پڑے گی اس کے انہیں چے بھی کوئی صاحب وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ جب آپ نیگوسییشن کر لیتے ہیں اور سائن کر لیتے ہیں تو اب آپ کہاں کورٹ کیسز چلائیں گے وہی آنٹی ٹیررزم کورٹ ہے سارے ہمارے جو مین سٹیم پولیٹیشنز ہیں ان کے خلاف بھی وہاں کیسز چلتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف بھی چلتے ہیں اب کہیں نہ کہیں تو ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے کس طرح ڈیل کرنا ہے اور کس لیول پہ ڈیل کرنا ہے آپ کی بات نہیں ہے یہ جو پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ اس موصول جو ہیں لاہور کی جو اپنی ان کی مسجد ہے وہاں پہ بیٹھ کے جس طرح کے الفاظ یہ استعمال کرتے رہے ہیں لوگوں کے خلاف کفت کے فترے لگاتے رہے ہیں یہاں تک کسی کو نہیں بخشا نہ سیاسی لیڈروں کو انہوں نے بخشا تھا نہ فوجی لیڈروں کو یہاں بھی بیٹھ کے ذائر صاحب ججز کے خلاف ہر کسی کے خلاف ہم نے اتنی ہم نے مس ہینڈل کی کہ مس ہینڈلنگ اور مس مینجمنٹ کیوں ہوتی ہے ان دی پارٹ آف دی ایڈنسیشن ان دی پارٹ آف دی حکومت نہیں کیسے کیوں ہوتی ہے یہ حکومت بھی ڈری ہوتی ہے اور کسی اتک ریاستی ذارے بھی ڈرے ہوتے ہیں انتظامیہ بھی ڈری ہوتی ہے معاملہ ایسا آ جاتا ہے اکٹ مریں گے جان دے دیں گے خون کا آخری کترہ بھا دیں گے غلطیاں تو دیکھیں نا کہ پہلے وہ جب چلنے لگے لہور سے تو کچھ نہیں ہوا تب وہاں نے ہی ان سے نیگوسیئٹ کیا وہاں نے ہی ان کو روکا پھر وہ یہاں آکے بیٹھ گئے یہاں ان سے کوئی نیگوسیئیشن افصال مسئلہ ہے اچھا پھر کورٹ کے آپ آرڈرز دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ان کو ہٹاؤ بھی مگر آپ وائلنس نہ استعمال کرو بھئی تو کس طرح ہوگا اچھا اس کے باوجود جب آپ نے وہ آپریشن کیا تو اس کے بعد آپ نے پولیس کی جو کورڈینیشن تھی وہ اتنی بری تھی کہ وہ انہوں نے روٹ سے ہی بلوک کیے وہ اور لوگ آکے بیٹھ کے مجھے بتائیں کہ یہ کتنی غلطیاں ہیں یہ زائر سائن صاحب اس بات کو بڑے اچھے تھی کہ سمجھتے ہوں گے کہ جو سوئیس ہرڈر ہوتا ہے نا خودکش بمبار کہتے ہیں کہ اس کو اس کی جگہ سے نکلنے نہ دو اگر وہ نکل پڑے گا نا تو بہت مشکل ہے سوئیس سائیڈ بامبر نہیں تھے ایک وار بھائے بتاؤں گا میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر جو پہلی سٹیج ہوتی ہے اگر آپ نے پہلا قدم انہیں اٹھانے دیا تو پھر آپ بھول جاؤں گے دوسرے فیس پہ تیزرے قدم پہ کہ وہ جہاں روکنا تھا وہاں تو روکا نہیں اب تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کیسے ان کے ساتھ اور نیگوزیت نہیں کریں گے اور اور کنسیشنز نہیں دیں گے اس میں ایک اور بات بھی ہے دیکھیں اصل میں پوری جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اصل جو ہے بنیادی جو خرابی ہوئی ہے کہ جو ایڈمیسٹریٹیف اور سٹیٹ آتھارٹی جو ویکن ہوئی ہے اس سے پہلے آج سے دس پارہ سال پہلے آپ کسی بھی جو زمانے میں زلے کے ڈیپٹی کمیشن ہوتے تھے یا جس جو ہے وہ ڈیویجن کے ہوتے تھے ان سے معلوم کر لیں کہ جو ہوتا یہ تھا کہ محرم میں یا کسی اور ایسے زمانے میں ان کو یہ کہہ دیا تھا ہے چند مولویوں کو کیونکہ آپ اس علاقے سے نہیں جائیں گے اور کسی کی حمد نہیں پڑتی تک اس علاقے سے چلا جائے اور یہ بھی احکامات ہوتے تھے اس علاقے میں نہیں جائیں گے آپ کس دور کی بات کر رہے ہیں سیونٹی نائن سے پہلے کی بات ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے معاملات میں ڈی سی بھی گھبراتا تھا کیونکہ ایک ایک ڈی پیو بھی گھبرارہا ہے ڈی سی بھی گھبرارہا ہے سوسائٹی تو یہ اس وجہ سے ہوا ہے بہت کچھ صحیح کہہ رہا ہے